جو بلکل یہ افسوسناک واقعہ جو ہے ملڈی مہاوالدن کی حضر بٹھانا گوجرہ کی حدود بسال چوکی کے قریب پیش آیا جہاں پر اچلی پلٹ شخص کے بیٹے لے کے ساتھ دوست کے ساتھ مل کر اپنے سکے باپ کو جو ہے وہ موڑ کے گھاڑ کتار دیا چار روز لا پتہ ہونے والا شخص کی جو ہے وہ ڈیڈ بڑی ایک بسال کے چوکی بسال کے ایریا میں سے ملی جہاں پر بیٹوں نے مل کر اس کو قتل کیا اور اس کو جو ہے وہ وہاں پر دفتے کھڑا کھڑا وہاں پر اس کو دخنا دیا اور اس کے بعد پولیس تھانا سٹی نے چوبیس گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا اور اس باقی تفشیر جو ہے وہ بھی جاری ہے رحمت خان صاحب تقریباً پینسٹ سے ستر سال کے بزرگ ہیں جنہوں نے تقریباً اپنی تمام زندگی اٹلی میں گزاری تھی ان کے بیٹوں کو ایکچولی والد پر یہ رنج تھا کہ انہوں نے کافی شادیاں کی ہیں اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کی والدہ بھی وفات پا گئی تھی تو ان کے بیٹوں کا یہ بھی گلہ تھا کہ ان کے والد کے نس بیہیو یا دیگر شادیوں کی وجہ سے ان کی والدہ فوت ہوئی گا اب اس کی تفتیش جاری ہے کہ ان میں سے کتنے بھائیوں نے اس قتل میں اپنا رول پلے کی ہے تو ان کے جو بیٹے ناصر خان ہیں یہ مدعی بنے تو انہوں نے یہ منصوبہ بندی کی کہ ہم اپنے والد کو قتل کر دیں اس موٹیف پہ کہ وہ ڈیفرنٹ شادیاں اب بھی کر رہے ہیں شاید اب بھی ان کی دو مزید شادیاں تھی اور مزید کرنا چاہ رہے تھے اور ان کو اپنے والدہ کے انتقال کا بھی دکھ تھا تو انہوں نے بقیدہ پلان کیا ہے پلان کر کے انہوں نے بہرین سے ایک آدمی مختار بھروایا مختار اپنے ایک رشتہ دار شاہد اور کچھ اور دیگر نامعلوم الزمان کے ساتھ مل گیا انہوں نے مقتول رحمت خان کو یہ جہسہ دیا کہ ان کی مزید شادی کے لیے ادھر رشتہ موجود ہے منڈی بھاولدی میں یہ ان کو بلا پسلا کر یہاں منڈی لے آئے منڈی میں انہیں اچھا کھانا کھلا کے گاڑی میں لے جا رہے تھے تقریبا رات آٹھ نو بجے اندھیرے میں ہمارا علاقہ تانہ گوجرہ چوکی بسال کے ایریے میں جا کے ان تین چار پانچ ملزمان نے ان کو گلے میں چادر سے پھندہ دے کر قتل کر لیا ہمیں ایسے کلو ایویڈنس اور ہمارے پاس ایسی تھوز شادت آ گئی کہ کلر بزاتے خود مختار ان کا رشدار شاہد ساتھ کچھ اور ملزمان کے اور بیٹے ہیں مزید جب وہ زمین کو ڈگ کیا گیا تو وہاں سے رحمت خان صاحب کی ڈیڈ باڈی بھی مختار کی پوائنٹیشن پہ ریکاور ہو گئی جس کے بعد پولیس کو کوئی اور ایویڈنس کی ضرورت نہیں رہ گئی کہ پولیس کی انویسٹیجیشن اور یہ جو کیس ٹریس کیا یہ بالکل صداقت اور کنکریٹ ایویڈنس پہ ببنی ہے اسے آپ معاشرتی اقدار کی اکازوال کہلیں کہ بیٹے خود باپ کے قتل کا مجی بنے ہیں